سسٹر روحانی شرمہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں وہ کہہ رہی تھی میں آنا چاہتی ہوں روحانی شرمہ سسٹر آپ آ چکی ہیں سٹیج پر ہلو جی ہائے سسٹر کیسی ہیں خیریت سے سواغت ہے آپ کا ہم بالکل ٹھیک ہیں سسٹر آپ کہہ رہی تھی تو ہم نے سپیشل آپ کے لیے آنر میں جگہ بنائی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ نے سنا ایک سناتنی سسٹر نے جس طریقے سے ان کی للکار تھی جیسے ہماری ان سسٹر شیرنی کی دھاڑ تھی جیسے الحمدللہ شاستروں سے انہوں نے پرشن اٹھائے آپ کو بھی جوش آیا ہم نے کہا چلیں آپ کی بات بھی سنتے ہیں پلیز بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں سسٹر کیوں ہے میں نے سٹارٹنگ سے نہیں دیکھا رام کے برے میں جو بات ہو رہی تھی تو وہ ہی میں بھی سوچ رہی تھی کیونکہ میں نے بھی تھوڑا بہت پڑا ہے تھوڑا بہت کیا اتنا تو سب کو ہی پتا ہے کہ رام کون تھے اور کس طریقے کا ان کا شاشن تھا اور سیتا کے ساتھ وہ کس طرح وانواز گئے اس کے بعد ان کی جو وائف تھی وہ پریگنینٹ تھی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ایسے ٹائم پہ اپنی وائف کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا انہوں نے اور پھر جب وہ واپس آئیں تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطلب پاویتر ہونے کا پروف دو جس کے لئے ان کو آگ میں ڈالا گیا سو اگر وہ بھگوان ہے وہ تو سب جانتے ہیں تو اپنی وائف کو انہوں نے آگ میں کیوں جھوکا یہ پوائنٹ تو وائلڈ ہے دولفکار بھائی کیا بات ہے یہ کیا بات ہے بہت وائلڈ ہے بہت وائلڈ آپ ہماری سنات نہیں پہنی ہے نا ہاں جی ہاں جی میں لازٹ یئر جوائن ہوئی تھی اور میں نے آپ کے سیریز دیکھی تھی جس میں تھا کنونس می بکم آم ہندو میں نے وہ ساری سیریز دیکھی تھی اس کے بعد ہی میں نے سناتن کو پڑھا تھا اور اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا سناتن دھرم اور اس کے بعد میں نے اسلام کو پڑھا اس کے بعد مستی آسر جو ہیں انہوں نے مجھے اسلام اکسپٹ کر آیا تھا اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے لے جی سیزن 2 کرنا پڑے گا کنونس می ٹو بکم ہندو کا بلکل کر رہی ہے جی جی وہ سیریز سے مائٹ بھی اور بھی لوگوں کو آویرنیس ہوگا ہندو رزم کے بارے میں کیونکہ لوگ جب آ رہے تھے ان کے پاس کوئی کوئی آنسر ہی نہیں ہے ہم ہمیں بات ہو رہی ہے کہ ہم تو وہ ہیں کہ کہتے ہیں ایک تھانے جس میں آپ نے بنایا تھا ایک تو سناتن نرمتہ دوسرا کیا تھا آریہ سماجی آریہ سماجی ہم تو آریہ سماجی ہیں ہم تو وید مانتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم تو مورتی پوجا نہیں مانتے پر ہم سناتنی ہیں یہ کیسے سناتنی ہے ہمیں ہی بتا ہمیں بنا بتا ہم بھی بن جائیں گے اچھا وہ جب سیریز میں نے شروع کی تھی نے convince کی تو کئی non muslims اسلامo form نے اس کو copy کرنا شروع کر دیا ان کو لگا چنا اب ہم کریں گے اور جوڑا ہی کوئی نہیں بات ہی نہیں بلی بہ انشاءاللہ دوبارہ کروں گا تو وہ بہت امپورٹنٹ سیریز دو سیریز میں نے کیا ہے convince me to become ex muslim اور convince me to become a hindu وہ بہت امپورٹنٹ سیریز ہیں ایک ڈیمو سمجھنے کے لیے situation سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ کسی فلوسفی کو سویکار کرتے ہو یا اس کو reject کرتے ہو تو کیسے کر سکتے ہو کیا سمجھ سکتے ہو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں لوگوں کو awareness ایک چیز اس سے بھی ملتی ہے کہ وہ مانتے ہیں ہم ہندو ہیں ہم نے رمائن پڑھ لیا ہم نے بھگوات کیتا پڑھ لیا پر جب وہ ویداز کی طرف جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ جو ابھی تک کرتے آرہے ہیں وہ سب فیک ہے کیونکہ ویداز کی کلیرلی مینشن ہے کہ کوئی جو بھگوان ہے ان کی کوئی مورتی نہیں ہے اور کوئی ان کی awareness نہیں ہے کوئی افتار آیا ہی نہیں ہے جب وہ وید پر جائیں گے اور وید کیسے بنیتے جب وہ اس پر جائیں گے تو ان کو پورا سنادھم دھرم بلکل کلیر ہو جائے گا کہ یہ سب فیک ہے بلکل آپ صحیح سمجھی ہیں اس کا مطلب ہے آپ strategy سمجھ گی ماشاءاللہ ہاں جی ہاں جی میں نے دیکھی تھی نا پوری چیز تب ہی تو میں بھی اس میں میرا انٹرسٹ آیا کہ میں پڑھوں ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ آمر بھائی آپ کو دوبارہ وہ کرنا چاہئے بہت information تھی اس میں جسے ہماری sister جو ہے وہ آئے ہو سکتا ہے دوسری sister نے بھی دیکھا ہو لیکن امید ہے آمر بھائی جو محنت تھی آپ کی انشاءاللہ وہ آئیں گی ابھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈھار ہو لیکن مجھے امید ہے کہ وہ آ کے ضرور آپ کی اس کی جس طرح یہ sister آئی ہے تو اپریشیٹ کریں گی اور سمجھیں گی کہ واقعی جو آپ نالیج دے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت زبردست ہے صرف کافی information ہمیں مل رہی ہے اللہ تعالیٰ جزا کے اللہ آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ میں چاہ رہا تھا ایک سناتری سسٹر دوبارہ جوائن کیے تو میں چاہ رہا تھا دونوں سسٹر کی ایک دوسرے سے انٹرڈکشن ہو جائے اچھا لگے گا جی ہم روحانی سسٹر کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور بلکل ان کا فیصلہ صحیح ہے ہم ان کا بہت جو ہے تعریف کرتے ہیں اور بہت زیادہ مبارک بات ان کو دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ لیے بلکل صحیح ہے اور جس طرح سے سناتن دھر میں اتنی زیادہ سریوں کے لیے اور اتنا زیادہ سرمناک چیز ہے تو بلکل اس کو چھوڑنا ایک دم ظاہر لازمی ہے تو انہوں نے جو بھی کیا ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں اور آپ کو بہت بہت مبارک بات اس چیز کا اور جو صحیح ہے اس چیز کو فالو کرنا بلکل صحیح ہے اور ابھی بھی ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم باقی لوگوں کو بھی یہ ہی کہنا چاہیں گے جس طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان اور اسلام میں یہ ہے تو پہلے پر ہو تو پہلے اسلام کو دیکھ ہو تو تم کسی دوسرے مسلمان کو دیکھ کر اسلام کو سمجھ نہ چاہتے ہو یہ بالکل بھی غلط ہے پہلے اسلام کو پر ہو اس کو سمجھ ہو پھر تم کو جو غلط لگے اپنے دماغ سے نہیں لگاؤ وہ پوچھو یہاں پہ اسٹریم ہے تم آکر پوچھو اس سوال کو جو تم کو غلط لگ رہے جاہر سے بات ہے صرف تم کو غلط لگ رہے لیکن وہ غلط ہے نہیں تو اس کو جو جو جانکار ہے ان سے پوچھو صرف ماحول دیکھ کر کسی مسلمان کو دیکھ کسی زبردست یہ بڑا زبردست یہ نا دسٹنکشن دیکھیں کتنی پٹنڈ سناتری سیسٹر کو سمجھ آگی ماشاءاللہ ایک سناتری سیسٹر کو جب آپ اس چیز پڑھ سمجھ کروگے تو وہ آپ کے لئے بھی بینیفیش رہے گا کیونکہ آپ کو کو فورس ہون گیا مینٹلی مینٹلی سیٹسفائی رہو گے اصل میں کیا ہوتا ہے سکون کیا ہے پیس کیا ہے کہ آپ جس جگہ پر کھڑے ہو آپ پوری ریسرچ پورے کونفیڈنس کے باد کھڑے وہ تب ہی ہوگا جب آپ خود ریسرچ کروگے پڑھوگے دو چیزوں میں سناتر کیا کہتے ہیں سناتر آم کو دیکھ کر کیوں پڑے بھئی یہ ہے اسلام جو کہتا ہے مسلمان کا کوئی کریکٹر سامنے نہیں آئے گا ہمارا اسلام وہ ہے جو قرآن اور سننہ سے سمجھ جائے گا یہ فرق سناتن دھرم کے ماننے والے آج شاستروں سے بھاگ کر آج سناتر شاستروں سے بھاگ سماج ایسا ہوتا ہے جیسے سنن محول کی طرف اشارہ کی باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے سکول کے بچے ہیں ٹیچر کے آنے سے پہلے پلان کر لیتے ہیں کہ آج نہ پڑھنا نہیں پلان کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے تو جیسے ہی ٹیچر تشریف لاتے ہیں تو ایک بچہ اٹھ کہ لگتا ہے آج تھکے تھکے ہیں لگتا ہے آپ رات کو سوئے نہیں تھے ٹیچر کر دیتے ہیں چھوڑی دیر بعد دوسرا بچہ اٹھتا ہے کہ آپ کی آنکھیں سرخ لگتی ہیں لگتا رات ہو سوئے نہیں تو تیسرا آتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج آپ کو بخار ہے مطلب یہ کہ اتنی وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ٹیچر کو لگنا فیل ہو جاتا وہ گھر آگ لیٹ جاتا شاید مجھے سچ میں بخار ہے تو یہ حال اسلام بتا رہے ہیں علی بھائی تو اس طرح وہ زیل مرار رہتے ہیں تو یہی حال آج محول اس طرح کا کریئیٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے بات کو لے کے اسلام ایسا ہے اسلام ویسا ہے کیا کیا آستہ آستہ تو مسلمانوں کے ذہن کے اثر پڑ جائے لیکن مسلمانوں کو بھی چاہیئے اور خصوصاً میں مسلمانوں کے بجائے وہ یہ سارے پروپوگنڈا اس لیے کر رہے ہیں کہ گھروں کے دروازے پلانگ کے توڑ کے بار آکے کہہ رہے ہیں ہم نہیں آئیں گے اس گھر میں دوبارہ باپس اس کے اندر ہے کیا تو اس در سے اس خوف سے وہ پروپوگنڈا کرتے ہیں اور اس محول کو اس طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں چاہیئے کہ سنجیدگی سے ہمیں دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ محول کیا اور حقیقت کیا چھوٹی سی چھوٹی سی بات کر کے پھر آمر بھائی کی طرف جو ہے وہ مائک دے دیں کہ مجھے جو سیسٹر کی آواز ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ نیچے نیچے ہیں اگر یہ نیچے ہیں تو میں بہت اپریشیٹ کروں گا کہ یہ چھوٹی سی بچیاں جو ہیں انہوں نے اپنا جو جو دھیان ہے وہ نالج پہ لگا لیا ہے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے میں بہت اپریشیٹ کروں گا یہ جو یوت ہے جو ہماری ہے یہ انشاءاللہ تبدیلی آمر بھائی انہوں نہ لے کے آنی ہے جب تک یہ 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 ایک قسم کا بنے گی اپنے جو محلے جو بنے گی یہ ایک نشانی بنے گی کہ 20 year 20 سال کے اندر اندر انہوں نے اتنی سنس رکھی ہے اتنا سمجھا ہے اپنے جو ابھی تک ایک پچاس ستی سال کا بندہ سمجھ نہیں سکا جو یہ 20 سال کی ماشاء اللہ جو انہوں نے جو سمجھ جو سمجھ ہے اور اتنا اچھا سمجھ ہے کہ واقعی سمجھ ہے تو میں اپریشیٹ کروں گا ان کو اس لحاظ سے بھی یہ اپنا وقت قیمتی بنا رہے ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ میرا راستہ کون سا ہے میں جانا اپریشیٹ کرنا چاہئے جو بڑے نہیں سمجھ پائے شیخ سادھی نے کہا تھا شعوری عمر گزارنے سے وال سفید ہونے سے نہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے ان دیدیوں کے شعور کھل گئے ان پر اپنا فضل کیا ان کے دل کے اندر بات اتر گئی یہ تو اللہ کا فضل ہے اس اپریشیٹ میں سمجھتا کہ اسی لیول کی امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے حقیقت کے اندر جس کو سمجھنا آج یوت سوشل میڈیا کے اوپر گند بلاؤں کے اندر لگی ہوئی ہے اٹھارا اٹھارا انیس انیس پندرہ پندرہ سولہ بیس پچیس پچیس سال کی لڑکیا سوشل میڈیا کے اوپر گند مچا رہی ہیں اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں ان کو بھول گیا کہ انہوں نے کبھی مر رہی ہے مگر یہ نوجمان لڑکیاں اللہ ان کو سلامت رکھے یہ حقیقت کے اندر آپ کو بتاتی ہیں کہ نہیں اگر غلط کہیں بگڑ رہی ہے تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا کہ یہ نوجمان لڑکیاں دین کی طرف لگی ہوئی ہیں ان پر میں آپ کو بتاؤ رکھ رکھ اور حقیقت کو جان یہ بڑا مشکل کام ہے یہ آپ کو پتہ ہے آپ اس ایکسپیرینس سے گزریاں تو آپ جانتی ہیں کہ یہ کس طرح آپ نے ماشاءاللہ یہ ٹیکل کی اور یہ اللہ کا فضل یہ حمد اللہ اندریوں پر کنٹرول کی ہے آپ نے رام جی نہیں کر پائے تھے بلکل سلامت رہے سلامت رہے جی ایکس سناتری سسٹر کچھ کہنا چاہ رہی تھی جی ہم تو بس یہی کہیں گے لاسٹ میں کہ جتنے بھی یوت ہیں وہ جو ہے اتنا محول خراب کیا جا رہے تو ابھی یوت کو یہ سمجھ چاہیے کہ محول ہے اور جس طرح سے بتایا جا رہے کہ اسلام یہ ہے وہ ہے تو اس طرح سے گند نہ فیلائیں اور اس چیز کو سمجھ پہلے کیونکہ وہ پرہ لکھے لکھے ہیں ابھی جتنا بھی جنریشن میں جو بھی یوت ہے جتنے بھی ماں باپ ہے وہ اپنے بچوں کو پرہ رہے لیکن اس سے پہلے جو تھے یعنی میری ممی پاپ جو ہیں وہ پرہ لکھے نہیں ہے تو ان کو سمجھانا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے لیکن جس طرح سے ابھی کا یوت ہے وہ پرنے لکھنے والا ہے تو ان لوگ جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے جو ہیں ان کے دماغ میں اس طرح سے مان سکتہ بیٹھا دی جاتی ہے کہ رام کے نام پہ یہ کرو وہ کرو صرف دنگا فساد کرتے رہو مسلمانوں کو دیکھ کر یہ کرو ایسے اور پھر نعرہ لگاؤ یہ سارا چیز جو ہے ایک آتنگ فیلانے کی طرح ہے جو کی سماج میں بھی فیلائے جا رہے تو اسلام کو بھرا بھلا کہنے سے پہلے پہ اس کو پڑھ تو لو اس کو سمجھ تو اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لینا تو یہ جو ہے یود کو سمجھ بہت ضرور ہے یہ کو ان کا بھی موجود ہونا بڑا ضرور ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ کیسے ایکس میں جانا چاہتا ہوں آپ اپنا جرنی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیوز یا چینل کیسے ملا اگر کوئی بیچ میں کوئی لنک ہے تو اس کو آپ نہ بتائیے گا نام وغیرہ ذکر یعنی بہت پیاری بات جی بلکل سٹارٹنگ میں جو ہے تھوڑا بہت ہم اسلامی ویڈیو یہ سب دیکھتے تھے سکرول کرتے تھے تو ایک بار ہم کو مفتی یاسر ندیم سر کا ویڈیو ملا انسٹر گرام پہ ہم دیکھے تھے جس میں وہ پروف کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ارث پہ exist نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ superior ہے اور وہ دھرتی پہ نہیں آ سکتا ہے اور اس پہ کوئی بھی time exist نہیں کرتا اس پہ time لاغو نہیں ہوتا اور یہ بھی ہم کبھی God کے sense میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنے سال قرآن آئے ہیں یا پھر وہ کتنے سال پہلے بنے تھے تو یہ جب ویڈیو دیکھے تو ہم کو بہت زیادہ clear ہوا میرا mind جب ان کا ویڈیو دیکھے اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کا ویڈیو دیکھے تو اس میں دیکھے کہ آپ لوگ join ہوتے ہیں پھر آپ لوگ کا stream دیکھے تو وہ لنک جھوڑتے گئے اور پھر ہم اس تک بہنجھے اور آپ کا ویڈیو دیکھیں پھر اور بھی علی بھائی کا ویڈیو ہے ان کا دیکھے پھر جل فکار سر ہے ان کا ویڈیو دیکھے اور دھیرے دھیرے پھر اس چیز کو ریسرچ کرنا شروع کیے ہم اور سناتن تو میں مسلمان دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پارٹسپیشن کو حلقے میں مت لیں حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا میں بار بار یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ نیکی میں سے کسی چیز کو بھی چھوٹا مت جانے آپ اپنا پارٹسپیٹ کریں شیئر کریں بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچائیں سب کے کاموں کو جو لوگ اسلام کے دفاع میں اور سچائی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سچائی کو جان سکیں جو آپ تک پہنچی ہے تو اپنے کام کو چھوٹا مت سمجھیں آپ لوگ شیئر کیا کریں اپنا کام کیا کریں آپ جی آج نیٹ میں کوئی ایشو چل رہا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا مجھے میں کہ رہوں کہ ہمارے دوست شیئر کر تیرا کر بس اتن ہی میں نے کہنا تھا بہت شکریہ جی روحانی سسٹر اور ساناتنی سسٹر اگر آپ کچھ مزید بات رکھنا چاہتے تو ضرور رکھیں پھر ہم نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں نہیں آپ نیکسٹ کالر کو لی سکتے ہیں اب رات بہت ہو گئی ہے میرے کو جانا پڑے گا میں سب کو چاہہوںڑ آپ نے ٹائم کال کے نجے آڈ کیا بہت شکریہ آپ لوگ آئے آپ شکریہ آپ شکریہ شکریہ بہت شکریہ وکی بائی ، گوڈ نائٹ بائی ۍ نیا گوية